اشراقت نفسی کہے کہہ رہے ہیں ایک مولی صاحب عالم تھے وہ میں نے ان سے کہا یاری تو حرام میں انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھالو کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور کھا سکتے تو اللہ کا نام نہیں لینا بسم اللہ پڑھو چلے کھالو اور قرآن کا حوالہ بھی دے رہے ہیں یہ جو قرآن میں آتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ نہ کھائے اس کے مراد ہے زبا کرتے ہوئے اللہ کا نام بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے یہ جو مرگیوں والے ہیں ان کو بولا کرو ذرا زور سے اللہ کا نام لے لیا کرو میں نے کئی مرگیوں والوں کو دیکھا ہے کہ موں میں گھٹکا رکھے گھٹکا ہوتا ان سے اللہ کا نام بھی نہیں نکل رہا ہوتا یہ حلال و حرام کا اس سے تعلق ہے ایسے ہی مردار ہو جائے گا جیسے خنزیر اور سو اور مردار ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے جیسے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا چوری کی مرگی کسی نے مرگی چوری کی تو الٹی طرف سے زبا کر رہا تھا کسی نے کہا ایسے مرگی حرام ہو جائے گی تو اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی ہے میں جب چوری کی ہے تو پھر تو یہاں سے کرو یا وہاں سے کرو ایک ہی بات ہے نا تو اسی طرح جیسے سور اور خنزیر حرام ہے تو ایسے ہی جانور کو اگر حلال جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور بھی کیا ہے حرام ہے لیکن عجیب بات ہے کہ کوئی مردار کا گوش علا کے رکھ دے تو وہ کھا لیتے ہیں اور وہی اگر خنزیر کا گوش سور کا گوش علا کے رکھ دیا جائے وہ نہیں کھاتے تو اللہ کی نظر میں تو برابر ہیں دونوں اللہ کی نظر میں تو دونوں حرام میں برابر ہیں اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ چوری کا گوش کھا لیتے ہیں ہمارے یہاں بچپن میں ایک پوری ٹیم تھی نوجوان لڑکوں کی جو مرگی یہاں چوری کرتی تھی اور وہ کھاتی تھی تو ہم ان سے کہتے تھے اللہ کے بندو یہ تو اپنے پیٹ میں حرام کیوں اتار رہے ہو تو کتنی سخت پابندیاں لگائیں اسلام نے کھانے میں پابندی گوش کھانے کے بڑے سخت اب جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہیں سے ان کو حلال ملا لے کر آئے گوش لا کے ہوتل میں دیا اب وہ ہوتل والا جس فرائی پین میں اس کو فرائی کرتا ہے اسی فرائی پین میں سور کا گوش بھی پکایا جا رہا ہے کتے کا گوش بھی پکایا جا رہا ہے پھر وہ فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت اتنی مشکل سے کہیں سے حلال مرغی پکڑی تھی اس کو زبا کروایا فلاں ہوتل میں پتا تھا مسلمان زبا کرتے ہیں وہ لا کے جب بنوایا ہے تو وہ تو اسی فرائی پین میں کر رہے ہیں تو کیا یہ حلال ہے ہم کہتے ہیں حلال جس برطن میں سور پکایا ہے اس کو جب تک اچھی طرح دھوگے نہیں آپ اس میں نہیں تو کہتے ہیں ہوتل والے کہتے ہیں ہم تمہارے لئے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کیا جب بھی کوئی مسلمان ہے تو پہلے برطن کو اچھی طرح مانجیں پھر تمہارے لئے پکا کے کھلائیں تو کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اٹرم پٹرم سب کھانا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کون اس ٹینشن میں پڑے چھوڑو یار چلتا ہے یوکے میں پانچ سال رہ کر آئے اب تو وہاں حلال مرغی بھی بہت ملنے لگی ہے یہ بہت پرانی بات ہے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کھاتے کیا تھے کہہ رہے یار میں تو سے چکن ہی کھاتا تھا صرف کیا کھاتا تھا میں چکن تو میں نے کہاں وہاں زبا ہوتی ہے کہہ رہے یار اب جہاں تک بچ سکتے تھے بچ جاتے تھے اب جب نہیں بچ سکتے وہ تو پھر مجبوری ہے نا اب دعوت میں جا رہے ہیں اب ہم وہاں جا کے یار حلال ہے کھاتا تھا اس کو نہیں کھاتا تھا یہ ٹینچن میں یار اب اللہ معاف کرنے والا ہے بھئی جتنا بچ سکتے تھے اتنا ہم بچیں جہاں زبا کیوئی مرغی مل رہی تھی وہ تو ہم نے کھالی جہاں نہیں ملی تو اب کیا کریں بھوگے تھوڑی رہیں گے کھانے کی کیا باقی چیزیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں بھئی تو یہ ایک لوگوں کے زبان پہ لفظ ہے کہ اللہ کیا ہے غفور الرحیم یاد رکھو اگر ایسا ہوتا یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہوتا اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب ہوتا تو اللہ نے یہ نہ کہا ہوتا فَمَنِ ازْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ اور دوسری جگہ فرمایا فَمَنِ ازْطُرَّ فِي مَخْمَسَتٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِعِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُور الرحیم اللہ نے فرمایا کہ جو حرام کھاتے ہیں ان کے لئے اللہ واقعی غفور الرحیم ہے مگر دو شرطوں کے ساتھ جو حرام کھا رہا ہے فَاللَّهَ اس کے لئے غفور بھی ہے اور بولو نہ بھائی رحیم بھی ہے مگر کتنی شرطوں کے ساتھ دو شرطیں پوری کرو گے تو پھر میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی کیا مطلب اگر یہ دو شرطیں پوری نہیں کی حرام کھانے میں تو پھر میں نہ غفور ہوں تمہارے لیے اور نہ رحیم ہوں پکڑوں گا عذاب دوں گا وہ کیا ہے فَمَنِزْتُرَّ فِي مَخْمَسَتٍ مجبور ہو جاؤ بھوک سے اتنی شدید بھوک کے ناقابل برداشت جسے علماء نے بیان کیا ہے کہ مرنے لگے انسان اسے ڈر ہے کہ نہیں کھایا تو مر جاؤں گا ایسی شدید بھوک کی کنڈیشن ہو ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو ناقابل برداشت حالت میں غیر باغن ولا عادن اور اس میں کھائے بھی اتنا کہ حد سے تجاوز نہ کرے یہ سمجھ کے کھائے کہ یہ حرام ہے اتنا ہی میرے لئے حلال ہوا ہے کہ میری کمر سیدھی ہو جائے اور میں مرنے سے بچ جاؤں جو میری اس وقت کنڈیشن ہے کہ بھوک سے بالکل مرا جا رہا ہوں اور ناقابل برداشت کنڈیشن ہے اس کنڈیشن سے میں باہر نکل جاؤں یہ نہیں کہ اس کے جناب آپ نے کیا کیا اس میں رائطہ ملا کے پیاز ملا کے پیمارٹر لگا کے اور ایک پیپسی کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور آپ کتے کا پورا لوگ کرتے ہیں ایسے چائنہ میں بعض مسلمان کتے کھا جاتے ہیں جا کے بعض مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ خنزیر کھا لیتے ہیں یورپ میں جا کے کہہ رہے مجبور تھے یار کچھ ملنی نہ تھا تو یہ مجبور تھے کہ آپ نے اس میں جناب پورا تلکہ لگا کے اور تسلی سے اتنی دھکار لیے یہاں تک کھایا پیٹ بھر کے آپ نے بولا وا بھی وا تو یہ جو مرغی ہے مردار اگر آپ یورپ اور امریکہ میں تھے آپ کو کھانے کو نہ روٹی مل رہی ہے نہ چپس مل رہے ہیں نہ کوئی برگر مل رہا ہے نہ پیزا مل رہا ہے نہ چاول مل رہے ہیں نہ کوئی سبزی مل رہی ہے نہ بھنڈی مل رہی ہے نہ توری مل رہی ہے نہ مکہی مل رہی ہے ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور آپ امریکہ کے کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہیں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے وہاں پھر آپ کو کوئی کتہ نظر آیا ٹھیک ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں لیکن کتنا دو چار نوالے جس سے کمر بولو نہ بھائی سیدھی ہو جائے ان دو شرطوں کے ساتھ اگر آپ حرام کھائیں گے تو اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ غفور اور رحیم ہے اس پہ تمہیں معاف کر دے گا اور تم پر رحم کرے گا وہ پھر ایسی صورت میں تمہیں عذاب نہیں دے گا اور یہ ہر گناہ کا قائدہ ہے یہ صرف یہاں نہیں